شیر اور لڑکا لیکھک منشی پریم چند واجک سورب ڈھکرال بچوں شیر تو شاید تم نے نہ دیکھا ہو لیکن اس کا نام تو سنا ہی ہوگا شاید اس کی تصویر دیکھی ہو اور اس کا حال بھی پڑھا ہو شیر اکثر جنگلوں اور کچھاروں میں رہتا ہے کبھی کبھی وہ ان جنگلوں کے آس پاس کے گاؤں میں آ جاتا ہے اور آدمی اور جانوروں کو اٹھا لے جاتا ہے کبھی کبھی ان جانوروں کو مار کر کھا جاتا ہے جو جنگلوں میں چڑنے جایا کرتے ہیں تھوڑے دنوں کی بات ہے ایک گڈیریہ کا لڑکا گائیں بیلوں کو لے کر جنگل میں گیا اور انہیں جنگل میں چھوڑ کر آپ ایک جھرنے کے کنارے مچھلیوں کا شکار کرنے لگا جب شام ہونے کو آئی تو اس نے اپنے جانوروں کو اکٹھا کیا مگر ایک گائیں کا پتہ نہ تھا اس نے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کی مگر گائیں کا پتہ نہ چلا بیچارہ بہت گھبرایا مالک مجھے جیتا نہ چھوڑیں گے اس وقت ڈھونڈنے کا موقع نہ تھا کیونکہ جانور پھر ادھر ادھر چلے جاتے اس لیے وہ انہیں لے کر گھر لوٹا اور انہیں باڑے میں باندھ کر بنا کسی سے کچھ کہے گائیں کی تلاش میں نکل پڑا اس چھوٹے لڑکے کی یہ حمد دیکھو اندھیرہ ہو رہا ہے چاروں طرف سنناٹا چھایا ہے جنگل بھائیں بھائیں کر رہا ہے گیدڑوں کا ہوانہ سنائی دے رہا ہے پر وہ بے خوف جنگل میں بڑھا چلا جا رہا ہے کچھ دور تک تو وہے گائیں کو ڈھونڈتا رہا لیکن جب اور اندھیرہ ہو گیا تو اسے ڈر معلوم ہونے لگا جنگل میں اچھے اچھے آدمی ڈر جاتے ہیں اس چھوٹے سے بچے کا کہنا ہی کیا مگر جائے کہاں جب کچھ نہ سوجھی تو ایک پیڑ پر چڑ گیا اور اسی پر رات کاٹنے کی ٹھان لی اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ بغیر گائیں کو لائے گھر نہ لوٹوں گا دن بھر کا تھکا ماندہ تو تھا ہی جلدی نیند آ گئی نیند چارپائی اور بچھاون نہیں ڈھونڈتی اچانک پیڑ اتنی زور سے ہلنے لگا کہ اس کی نیند کھل گئی گرتے گرتے بچ گیا سوچنے لگا پیڑ کون ہلا رہا ہے آنکھیں مل کر نیچے کی طرف دیکھا تو اس کے روئے کھڑے ہو گئے ایک شیر پیڑ کے نیچے کھڑا اس کی طرف للچائی ہی آنکھوں سے تاک رہا تھا اس کی جان سوک گئی وے دونوں ہاتھوں سے ڈال سے چپٹ گیا نیند بھاگ گئی کئی گھنٹے گزر گئے پر شیر وہاں سے ذرا بھی نہ ہلا وے بار بار گر رہتا اور اچھل اچھل کر لڑکے کو پکڑنے کی کوشش کرتا کبھی کبھی تو اتنے نزدیک آ جاتا کہ لڑکا زور سے چلا اٹھا رات جیوتیوں کر کے کاتی سویرہ ہوا لڑکے کو کچھ بھروسہ ہوا کہ شاید شیر اسے چھوڑ کر چلا جائے مگر شیر نے ہلنے کا نام تک نہ لیا سارے دن وہ اسی پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا شکار سامنے دیکھ کر وہے کہاں جاتا پیڑ پر بیٹھے بیٹھے لڑکے کی دےہ اکڑ گئی بھوک کے مارے برا حال تھا مگر شیر تھا کہ وہاں سے جون بھر بھی نہ ہٹتا تھا اس لڑکے سے تھوڑی دور پر چھوٹا سا جھرنا تھا شیر کبھی کبھی اس طرف تاکنے لگتا تھا لڑکے نے سوچا کہ شیر پیاسا ہے اسے کچھ آس بندھی کہ جو ہی وہ پانی پینے جائے گا میں بھی یہاں سے کھسک لوں گا آخر شیر ادھر چلا لڑکا پیڑ پر سے اترنے کی فکر کر ہی رہا تھا کہ شیر پانی پی کر لوٹ آیا شاید اس نے بھی لڑکے کا مطلب سمجھ لیا تھا وہ آتے ہی اتنا زور سے دہارا اور ایسا اچھلا کہ لڑکے کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے جیسے وہ نیچے گرا جا رہا ہوں معلوم ہوتا تھا ہاتھ پاؤں پیٹ میں گھسے جا رہے ہیں جیوٹیوں کر کے وہے دن بھی بیٹھ گیا جیو جیو رات ہوتی جاتی تھی شیر کی بھوک بھی تیز ہوتی جاتی تھی شاید اسے یہ سوچ سوچ کر گصہ آ رہا تھا کہ کھانے کی چیز سامنے رکھی ہے اور میں دو دن سے بھوکا بیٹھا ہوں کیا آج بھی ایک آدشی رہے گی وہے رات بھی اسے تاکتے ہی بیٹھ گئی تیسرا دن بھی نکل آیا مارے بھوک کے اس کی آنکھوں میں تتلیاں سے جھڑنے لگی وہے چاہتا تھا کسی طرح جلدی سے شکار مل جائے لڑکے نے ادھر ادھر بہت نگاہ دوڑائی کہ کوئی نظر آ جائے مگر کوئی نظر نہ آیا تب وہے چلا چلا کر رونے لگا مگر وہاں اس کا رونا کون سنتا آخر اسے ایک تدبیر سوچی وہے پیڑ کی پھنگی پر چڑ گیا اور اپنی دھوتی کھول کر ہوا میں اڑانے لگا کہ شاید کسی شکاری کی نظر پڑ جائے ایک آئیک وہے خوشی سے اچھل پڑا اس کی ساری بھوک ساری کمزوری گائب ہو گئی کئی آدمی جھرنے کے پاس کھڑے اس اڑتی جھنڈی کو دیکھ رہے تھے شاید انہیں اچمبہ ہو رہا تھا کہ جھنگل کے اس پیڑ پر جھنڈی کہاں سے آئی لڑکے نے ان آدمیوں کو گنا ایک دو تین چار جس پیڑ پر لڑکا بیٹھا وہاں کی زمین کچھ نیچی تھی اسے خیال آیا کہ اگر وہے لوگ مجھے دیکھ بھی لیں تو ان کو یہ کیسے معلوم ہوگا اس کے نیچے تین دن کا بھوکا شیر بیٹھا ہے اگر میں انہیں ہوشیار نہ کر دوں تو یہ دشت کسی نہ کسی کو ضرور چٹ کر جائے گا یہ سوچ کر وہ پوری طاقت سے چلانے لگا اس کی آواز سنتے ہی وہے لوگ رک گئے اور اپنی اپنی بندوکیں سنبھال کر اس کو تاکنے لگے لڑکے نے چلا کر کہا ہوشیار رہو ہوشیار رہو اس پیڑ کے نیچے ایک شیر بیٹھا ہے شیر کا نام سنتے ہی وہے سنبھل گئے چٹ پٹ بندوکوں میں گولیاں بھری اور چوکننے ہو کر آگے بڑھنے لگے شیر کو کیا خبر نیچے کیا ہو رہا ہے وہ تو اپنے شکار کی تاک میں گھات لگائے بیٹھا تھا ایک آئیک پیروں کی آہٹ پاتے ہی وہ چونک اٹھا اور ان چاروں آدمیوں کو ایک ٹیلے کی آڑ میں دیکھا پھر کیا کہنا تھا مو مانگی مراد ملی بھوک میں سبر کہاں وہ اتنے زور سے گرجا کی سارا جنگل ہل گیا اور ان آدمیوں کی طرف زور سے جست ماری مگر وہے لوگ پہلے سے ہی تیار تھے چاروں نے ایک ساتھ گولی چلائی دن 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 نواز ہوئی اڑ اڑ کر بھاگنے لگی لڑکے نے نیچے دیکھا شیر زمین پر گرا پڑا تھا وہ ایک بار پھر اچھلا اور پھر گر پڑا پھر ہلا تک نہیں لڑکے کی خوشی کا کیا پوچھنا بھوک پیاس کا نام تک نہ تھا چٹ پٹ پیڑ سے اترا تو دیکھا اس کے سامنے اس کا مالک کھڑا ہے وہے روتا ہوا اس کے پیروں پر گر پڑا مالک نے اٹھا کر چھاتی سے لگایا اور بولا کیا تو تین دن سے اسی پیڑ پر تھا لڑکے نے کہا ہاں اترتا کیسے نیچے تو شیر بیٹھا تھا مالک ہم نے تو سوچا کہ کسی شیر نے تجھے مار کر کھا لیا ہم چاروں آدمی تین دن سے ڈھونڈ رہے ہیں تو انہیں ہم سے کہا تک نہیں ہو نکل پڑا لڑکا میں ڈرتا تھا گائیں جو کھوئی تھی مالک ارے پاگل گائیں تو اسی دن اپنے آپ ہی چلی آئی تھی بھوک پیاس سے شکتی نہ رہنے پر بھی لڑکا ہس پڑا